کی دھارمی کہتی ہنسک نگری سانچ دہم کی پاؤن پویتر بھو میں مبیراج مار سبھی بابا کی بھکتوں کو سب سے پہلے میری و میری چھوٹی سی پارٹی تم سے سبھی بھکتوں کو ہاتھ جڑ کر جائے بابا کی آج بڑا خوشی کا دن کلوک کے افتار کلوک کے دیو کلوک کے رکھ سکت شریبالا جی مہارانچ کی پاؤن پویتر جوتی ہر ورس کی بھاتی سانچ دہم کی پاؤن پویتر بھو میں مجگی اس کلوک میں جہاں بابا کی پاؤن پویتر جوتی جگتی ہے وہاں سے کلوک کا بیناس ہوتا جمعی پی خوشی کا آگمن ہوتا ہے آج بھالا جی مہاراج نے اپنے سیوک اپنے داس میری ستگرو مہاراج کے پرم لادلش سے بغترام کسن جی کو بابا نے بڑا خوشی کا دن دیا بھالا جی مہاراج نے اپنے سیوک کے ہاتھوں سے اپنی پاؤن پویتر جوتی جگوائی اس کلوک میں جس گھر میں بابا کی اجوت جگتی ہے اور پریوار سکل پکس کے چندرماغ کی طرح دن پر تیجن اجول ہوتا چلا جاتا ہے اس گھر میں امان لکسمی کا آواز ہوتا ہے اس گھر کے سبی روک دوست دور ہو جاتے ہیں پھر ہی کلاکار کی بات کلاکار تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم تو کلاکار کے چھرنوں میں بیٹھنے کی بھی لائک نہیں ہے جو کچھ بھی سیکھا بھگتوں کے پیار سے آسی واس سے سیکھا ہے جانے ان جانے میں کوئی بھول کوئی گلتی ہو جائے تو اپنا بھائی بچہ سمجھ گھر کے چھمان کر دیتا ہے اور آج پورے بھارت ورس میں گروہ پوریڈیما کا یہ پاؤن پرو بڑے ہر سلاس کے ساتھ منع جا رہا ہے گھر گھر میں صدقر دیو مہاراج کی پوجہ ہو رہی ہے اور کیونکہ بھگوان سے بڑا ستان گروہ دیو کا ہوتا ہے کیونکہ گروہ برمہا گروہ بشنو گروہ دیو مہیشورائے گروہ ساکھ ساتھ پرم برمہ تسمہ سری گروہ وین تو آج گروہ پوریڈیما گروہ مہاراج کا پروپور بھارت ورس میں گھر گھر میں منع جا رہا ہے اور آج گروہ جی مہاراج کے لادلے سسیں جنہوں نے گروہ مہاراج کی آنیک لی لاؤں کا آنند لیا بھگت رام کسن جی کے پاؤن پویتر سانیتے میں بھالا جی مہاراج کے چرنوں میں گروہ مہاراج کی کرپا سے آج یہ گروہ چھو بنا جا رہا ہے تو آئیے جیادہ سمیہ لیتے ہوئے جیسا بھی آپ کی ستسنگ سے دو چار سمجھ سیکھے ہیں اونی کو دراتے ہیں بھگوان کی چرنوں میں یہ پاؤن رات بیتائیں گے لیکن ایک بات تو اسی شروع سے کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹرک کرنے علاوہ جی میں بہل گاؤں کے رہنے والے میرے دل کیا جیز بڑا مان بڑا سمان دیو لوگ سے ایک باؤن پویتر آتما اس دھرہ پر اس زمین پر آئی جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کی اجڑی ہودنیاں آباد کی وہ دیو لوگ سے آئی ہوئی آتما بھگت مراری لال جی کے نام سے اس ہندوستان میں جانی جاتی انیک دکھوں کا اودار جنہوں نے بھگوان بالا جی مہاراج میں بھی نہیں جانتا تھا ہاں یہ جانتے تھے کہ ہنمان جی مہاراج ہیں لیکن بالا جی مہاراج کے بارے میں ہم بھی نہیں جانتے تھے ہمارے سطور دے مہاراج گروہ مراری لال جی نے سوئی ہودنیاں کو رستہ دکھایا اور گھر گھر میں میرے بالا جی مہاراج بھگت مراریوں وہ تیری گھر گھر جوتی جگہ آگیا بھائی کون کون اس بات کو مانتا ہے کہ ہمارے سطور مہاراج نے بالا جی مہاراج کے نام کا پرچار کیا ایسے نہیں ایسے ایک بار دونوں ہاتھ سیدھے اڑھاؤ اور تیرا تالیوں کے ساتھ پالا جی تیرا بھگت مراری وہ تیری گھر گھر جوتی جگہ آگیا پالا جی تیرا بھگت مراری هوا تیرا بھگت مراری بھگت مراری تیرا بھگت مراری یہ لہتنی سوچات بڑھا گا سب کے دو رینی میں کڑھا گا ملاج تیرا کسا پوچھا رہی ہو وہ تیری گھری گھری جو ہوتی جگہ گیا ملاج تیرا کسا پوچھا رہی ہو تیری گھری 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 جو ہوتی جگہ گیا ملاج تیرا جروہ کرا رہی ہو تیری گھری 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 جو ہوتی جگہ گیا میندی پور میں آیا کرتا بھاری ص ох تو لائیا کرتا ہوا داریا گھاری دوتی جگاً بنها گھاری دوتی جگاں بنها گھاری دوتی جگاں بنها گھاری دوتی جگا وقت می اس جیسا تیرا بھگت کو اینہ اس جیسا تیرا بھگت کو اینہ اس جیسا تیرا بھگت کو اینہ اسے اسے بھگت میں لیتو اینہ ایسے سے ب selling ملے تو انا وغت کی با دن اری ہو پر ملے کردد جگا کرد وقت کی با دن اری جگا کرد موسیقی 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 موسیقی